ہیلو اور اسلام علیکم دیر سٹوڈنس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنس ٹوڈی ویر گوئنگ ٹوڈسکس چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت کچھ پڑا ہوگا سنا ہوگا اور آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ بیسکلی چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہے کیا تو آج ہم اس کو ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کی سٹرٹیجک ایمپورٹنس بھی دیکھیں گے جیوگرافیکل جو اس کے امپیکٹس ہیں اس کو بھی ہم سٹرٹی کرنے کی کوشش کریں گے سو لیٹس سٹارٹ ٹاپک چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور سو اگر اس کا انٹرڈکشن کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ what سی پیک is all about دیکھیں سی پیک is your railways highways infrastructure social lifestyle جو ہے یہ social جو ہے اس کو بوسٹ اپ کرنا یہ تمام چیزوں جو ہیں جو ہے وہ سی پیک کا حصہ ہیں پلس آپ کی ڈیفرن ٹیلی کمیونکیشن نیٹورک ہے یا آپ کا جو ہے وہ سیکیورٹی پوائنٹ آ جاتا ہے اس میں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سی پیک کے انڈرڈ ڈسکس ہوئی ہیں اور ان پر کام ہو رہا ہے اب سی پیک بیسکلی کہا جاتا ہے کہ 46 بلین یو ایس ڈالرز جو ہیں اس پر لاغت آئی ہے کچھ مائرین کے مطابق اس سے کئی گھنا زیادہ لاغت ہے لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے ایک آرڈنٹو ڈی ایکسپرٹس کہ ایک چیپ ان نیچر ہے جس میں آپ یہ سمجھ لیجے کہ اس کی پرائز جو ہے بہت سے حوالوں سے دیکھا جائے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں دنیا میں دیکھے جائے تو as compared to those پروجیکٹس اس کی پرائز اتنی زیادہ نہیں ہے اس پر جو لاغت آ رہی ہے وہ اتنی زیادہ کا کاسٹ نہیں ہے اس کی اور basically یہی ایک وجہ ہے جو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو بنا رہے ہیں ایک بہت بڑا پروجیکٹ مہجب پروجیکٹ ہے انڈسٹری ایک نامک پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان اور چائنہ نے جو ہے 2013 سے پہلے کا جو ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے لیکن اس کو جو ہے فائنلائز کیا گیا 2013 and onwards اس کو جو ہے فائنلائز کیا گیا اور پرپر لیس پر جو ہے وہ ورک آؤٹ شروع کر دیا گیا اس مرد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں کیونکہ حالات جو ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے اتنے سازگار نہیں تھے ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ دہشت گردی کے اقلاب جنگ جو ہے جو سولہ سترہ سال کی جنگ تھی وہ ہم نے جو ہے اس میں جو ہے کامیابی حاصل کی اور اس جنگ کے بعد اب وہ راستے جو ہے دوبارہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں once again اور اب جو ہے پاکستان کو کیونکہ ایکنومک ایک بوسٹ اپ بھی چاہیے تھا پاکستان کو جو ہے وہ اپنی معاشی حالات جو ہے بہتر کرنے کے لیے ایک ایسا جو ہے پروجیکٹ چاہیے تھا جس کے تھرو پاکستان اپنی معاشیات کو جو ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ چلا سکے اسی حوالے سے پاکستان اور چائنہ نے ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ سائن کیا سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک کلڈور جو رہداری ہے بسیکلی اور یہ سٹارٹ فرم چائنہ چائنہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے اس کا جو مین پوائنٹ ہے that is گوادر پورٹ یا گوادر سی پورٹ جس کو کہا جاتا ہے کیونکہ گوادر سی پورٹ کے اسٹیبلش ہونے کے بعد اب یہ رہداری جو ہے بسیکلی پاکستان کے ڈیفرنٹ جو ایریاز ہیں ان کو کور کرتے ہوئے ڈیفرنٹ پروونسس کو کور کرتے ہوئے جو ہے فائنلی یہ چائنہ تک جو ہے وہ جائے گی جائے زیان پروونس ہے and so on اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے پھر آپ کو جو ہے وہ سینٹرل ایشیا بھی لے کر جائے گا اور یہی وہ جو ہے رہداری ہے جو آپ کو اگوانستان ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا کی طرف then Europe and onwards اگر future point of view سے بات کی جائے تو اس پروجیکٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہ روڈ نیٹورک کو منٹین کرنا ریلویس کو منٹین کرنا اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کیونکہ پاکستان کے northern areas ہیں چترال گلگت یہاں پر بھی ریلویس کا نظام جو ہے اس کو متعارف کروانے کا اس کو introduce کروانے کا جو ہے وہ سوچا گیا ہے اور یہ ایک suggested route بھی ہے سی پیک کا کہ سی پیک کو ریل کے ساتھ بھی connect کیا جائے ہم نے دیکھا بہت سے پاکستان کے areas ہیں جہاں پر جو ہے جو سنگل لائن ریل نیٹورک ہے اس کو double track کیا جا رہا ہے under the guidance of یا under the umbrella of سی پیک اور بہت سے جگہوں پر جو ہے نئی روڈز بنائی جا رہی ہیں نئی ہائی ویس جو ہے ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو because of the سی پیک کیونکہ سی پیک میرنز کنیکٹیویٹی not only inside the state but also outside the state as well so that is all about the introduction of سی پیک سی پیک فردر آپ دیکھئے اس میں تیلی کمینکیشن and energy and infrastructure جس طرح آپ سے ابھی بات ہوئی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ٹیلی کمینکیشن کو جو ہے مضبوط کرنا نیو جو ہے وہ ٹیلی کمینکیشن میں جو ہے وہ amendments لے کر آنا اس کو جو ہے latest equipment کے ساتھ جو ہے اس کو enhance کرنا اور انیرڈی سیکٹر یا انفرسٹرکچر جو ہے اس سیکٹر کو بھی جو ہے بوسٹ اپ ملے گا under the umbrella of سی پیک اس کے علاوہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کے جو جو سیکیورٹی نیٹ ورک ہے اس کو بھی بہتر بنایا جائے سیکیورٹی نیٹ ورک آپ کے جو ہے قومی اور جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیشنز ہوتے ہیں اور آپ کے جو دوسرا ملک ہے اور ایکزمپل پاکستان اور چائنا تو پاکستان اور چائنا کی یہی کوشش ہے کہ اپنی جو نیشنل جو قومی ادارے ہیں سیکیورٹی کے ان کو مضبوط کیا جائے ان کو سٹرونگ کیا جائے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ایک شیئر جو ہے آپ کے پاس انفرمیشن کا جو ہے ایکسچینج آف کومن ویوز ہوں آپ ایک دوسرے سے اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ شیئر کریں تاکہ آپ کے جو کومن ابجیکٹیز ہیں اس کو گین کیا جا سکیے تو اسی حوالے سے جو ہے اس سیکٹر کو بھی جو ہے وہ ایمپروف کرنے کا سوچا گیا ہے انڈر دیگا ایمریل آف سی پیک یہ بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ سی پیک کا روٹ ہے اور چائنا جو ہے وہ یہاں سے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ سی پیک کا اور سی پیک سٹارٹ ہو کر آپ کے پاس جو ہے یہ جو ملاکہ کے جو ہے آئیلنینڈ ہے یہاں اس کو کر کے اور پھر فائنلی آپ یہ جو انڈیان اوشن ہے دن ایرابیان سی اور دن فائنلی آپ گوادر پہنچے گوادر سے آپ پھر یہی روٹ آپ کو لے کر جائے گا اور اس کے علاوہ یہی فردر پھر روٹ آپ کو سینٹرل ایشیا تک لے کر جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا یورپ آپ مردل لیسٹ اور یہاں سے فردر آگے آپ کو یہ لے کر جائے گا تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ کے پاس پروجیکٹ ہے اب یہ بھی میں آپ یہاں بتاتا چلوں کہ چائنہ کیوں کچھ اپنے انٹرس ہیں چائنہ کا انٹرس جو ہے وہ ایک 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 چائنہ جو ایک اور اسی وجہ سے وہ کوشش کی جا رہی ہے چائنہ کی طرف سے کہ امریکہ کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے اس ریجن میں اس کی یا ایک شیط ڈاؤن کیا جائے پاکستان کے لئے ضروری ہے پاکستان کے ساتھ انڈین سٹیٹ ہے اور جو انڈیا سٹی اف ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے challenging situation رہی ہے اور اسی حوالے سے جب سے یہ CPAC start ہوا تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا میں جو ہے وہ دو تھیوریز بہت پڑھانے جو ہے اس کو پڑھانا عام کر دیا گیا ایک تھیوری جو ہے وہ big brother syndrome and the other was that is the chain of pearls اب یہ دو تھیوریز جو ہیں big brother syndrome and the chain of pearls means کہ انڈیا میں جو یہ پڑھا رہے ہیں ان کے جو جو ادارے ہیں educational center اس کی وجہ یہ ہے کہ propagate کرنا کہ شاید پاکستان اور چینہ ملکہ انڈیا کو جو ہے وہ encircle کر رہے ہیں لیکن در حقیقت جو جو ایک scenario ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے اس کے opposite ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ sometimes اس کی طرح کی conspiracies جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں chain of pearls means کہ یہ جو آپ پورا دیکھ رہے ہیں کہ ایک موٹیوں کا ہار اب یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ diamond کا ایک پورا آپ کے پاس ایک ہار ہوتا ہے اور جس طرح وہ ایک chain میں اس کو پیرویا جاتا ہے ایک threat میں تو یہ basically انڈیا کا کہنا ہے کہ ہمارے جو surrounding ہے جس طرح یہ red آپ لائن دیکھ رہے ہیں تو اس کو انہوں نے chain of pearls کا نام دے دیا ہے کہ ہم encircle ہو گئے ہیں on one side پاکستان on the other side جو ہے وہ china تو یہ بہت بڑی جو ہے انڈیا کو انڈیا کے جو opinion ہے وہ انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمارے لئے خطرہ ہے لیکن on the other side انڈیا نے کیا کیا ہے کہ big brother syndrome کا نام دے دیا ہے the second theory کو and big brother syndrome کا کہتے ہیں کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں اور آپ میری چھوٹے بھائی ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انڈیا نے جو south isia کی different countries ہیں for example چاہے ہو سری لنکا ہو بنگلہ دیش ہو مہدیز ہو جو چھوٹی countries ہیں وہاں پر انڈیا نے اپنی investment کرنا شروع کر دی ہے اور investment کیوں کی ہے because تاکہ انڈیا کا جو ایک role ہے یا انڈیا کا image ان states جو weak states ہیں وہاں پر انڈیا رول زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ highlight ہو اور انڈیا وہ states جو ہیں وہ انڈیا کو جو ہے وہ support کریں ہر لحاظ سے on the other side China China نے جو ہے سری لنکا میں investment کی بنگلہ دیش میں کی بنگلہ دیش میں کوکس بازار ہے بہت بڑا جو ہے tourist point وہاں پر investment کی اور haven tota جو کہ ایک place ہے سری لنکا میں وہاں پر China نے investment کی ہے تو China نے کیونکہ یہاں پر investment جب سے کی ہے تو from that day انڈیا نے بھی جو ہے وہ چھوٹی جو states ہوں کو target کرنا شروع کر دیا ان ٹرمز کے آپ جو ہیں ہم آپ کے لئے investment programs لے کر آئیں گے تاکہ آپ کا trust قائم ہو انڈیا کی state پر یہ تو میں نے آپ کو کچھ factors بتا دی ہے جو regional factors ہیں اور external factors کیونکہ China اور United States of America کے درمیان جو ایک سر جنگ ہے یہ external factor basically آپ کے ساتھ شیئر میں نے کیا تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس بارے میں علم ہو کہ یہ تمام situation اس وقت چل کیا رہی ہے ہمارے اس region میں On the other side Chinese جو leader ہیں Mr. Xi Jinping انہوں نے جب وزٹ کیا پاکستان تو انہوں نے یہاں پر پاکستان اور چائنہ کی جو friendship ہے اس کو کہا کہ is higher than the mountains deeper than the oceans sweeter than honey and stronger than steel یہ بہت بڑی بات تھی جو کہ انہوں نے اپنے اس جو official وزٹ تھا اسلام آباد میں انہوں نے اس بات کو جو ہے admit کیا اور اس بات کو جو ہے acknowledge کیا اور اس کے بعد جو ہے دنیا نے بہت اس کو جو ہے focus کیا اور واقعی ان کی اس trip کے بعد جو چائنہ اور پاکستان کے درمیان جو ایک یہ رہداری منصوبہ ہے سی پیک کا اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے development شروع کی اور ایک journey جو ہے وہ شروع کیا اور یہ journey جو ہے its going too fast کہ as soon as possible اس رہداری کو جو ہے وہ complete کیا جائے اور جو اپنے مقاصد ہیں جو economic prosperity ہے چاہے وہ پاکستان کے لیے ہو چاہے وہ اس region کے لیے ہو اس کو جو ہے وہ maintain کیا جائے security کو maintain کیا جائے اور اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے اس کو جو ہے ہر طرح سے facilitate کیا جائے یہ ان دونوں کا basically جو ہے ایک aim ہے so viewers i hope کہ آج کے lecture سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا سی پیکس سے related مزید بھی ہم اس کو carry on کریں گے in our next lecture لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح videos جو ہیں وہ receive ہوتی رہیں اور آپ اپنے knowledge کو enhance کرتے رہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ just go to youtube اور just find my channel m.abdullah education official subscribe my channel bell icon پر press کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو live جو میری regular videos ہیں وہ آپ تک پہن سکیں like and share my videos اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ضرور like and share کیجئے گا اور اب گھر آپ کو کوئی question کرنا چاہتے ہیں تو comment box میں جا کے questions ضرور کوٹ کیجئے گا and i'll be happy to take on your questions so until next time مجھے اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا اور اپنا بہت کیا رکھیے گا thank you very much and Allah Hafiz مجھے گا